آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں رات میں سٹریٹ لائٹ کس طرح فٹی ہوئی نجر آ رہی تھی کوہرہ کیسے بنتا ہے اور کوہرہ کہاں اور کب بنتا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فیلی فیلی لائٹس آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی سمنی شہر کا نجارہ نگرپالی کا کوتوالی بس اسٹینڈ کے آس پاس کا یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نگرپالی کا پریشد کے سامنے ٹھیک سامنے کا نجارہ اس طرف اگر آپ جاتے ہیں تو یہ چنوالا چوک جانے والا راستہ بدواری باجار ہوتے ہوئے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے شوک سونی کی ریپورٹ آوارہ مویشی بھی یہاں آپ کو نگرپالی کا کے پاس دکھائی دے رہے ہوں گے سڑکوں پر آوارہ مویشی آپ کو لگاتار دیکھ جائیں گے جو اس بات کی چگلی کرتے ہوئے دکھیں گے کہ جو بھی نردیش جلادکاری شتج سنگل کے دوارہ دیے گئے ہیں ان نردیشوں کا پالن کس طرح سنشت کیا جا رہا ہے نگرپالی کا پریشد کے دوارہ لائٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فیلی اور فٹی ہوئی لائٹس یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی رپورٹ سڑک کنارے بیٹھے آوارہ مویشی کہیں نہ کہیں یاتایات کو بادت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے سردیوں کے موسم میں ہر بار کوہرہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ کیول تھنڈ ہی نہیں بڑھاتا پی تو درشتہ آرثات ویزیبلٹی کو کم کر یاتایات کو بھی بھاوت کرتا ہے جس سے سڑکوں پر درکٹنائے ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے کیول سڑک یاتایات نہیں ہوای اور ریل یاتایات پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے ایسے میں کوہرہ کو دیکھ کر آپ کے من میں یہ جرور خیال آتا ہوگا کہ آخر کوہرہ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے کوہرے کو انگریجی میں فاغ کہا جاتا ہے ایسا نہیں کوہرہ ہمارے جیون پر کیول برا پربھاؤ ڈالتا ہے اس کے کچھ اچھے پربھاؤ بھی ہیں کوہرے کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگے وستار سے بتائیں گے فیلحال ہم آپ کو کوہرے کے بارے میں بتاتے ہیں کوہرہ آرثات انگریجی میں جیسے فاغ کہتے ہیں پانی کی بوندے سے بنا ایک بادل ہوتا ہے جو جمینی اس طرح پر موجود رہتا ہے اور درشتہ ایک کلومیٹر سے کم کرنے کے لیے پریابت روپ سے گناہ ہوتا ہے یادی اس طرح کے بادل درشتہ بادل سے درشتہ آرثات ویزیبلٹی ہزار میٹر سے ادھک ہو تو اسے کوہاسا مسٹ بھی کہا جاتا ہے ویگینک بھارشہ میں کوہرہ درشیمان ایرو سول ہے جس میں پانی کی چھوٹی بوندیں شامل ہوتی ہیں جو پرتبی کی سطح پر یہ اس کے نجدیک ہوا میں ملمبت ہوتی ہیں کوہرہ نجدی کی جلسلوت استعال استلاکرتی اور ہوا کی سٹیوں سے بھاری روپ سے پربابت ہوتا ہے دلساگر کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کونہ بہت زیادہ گھنہ دکھائی دے رہا ہوگا جب ہوا کا تاپمان اور اوسانک ڈیو پائنٹ کے بیچ دو دشملہ پائنٹ ڈگری سنسیس سے کم کا انترہ ہو تو کوہرہ بنتا ہے اوسانک یا ڈیو پائنٹ بہت تاپمان ہوتا ہے جس پر واشپ ترل روپ میں پریورتت ہونا شروع ہو جاتا ہے کوہرے بننے کی شروعات تب ہوتی ہے جب ہوا میں موجود جل واشپ جل کا گیسی روپ جسے کہتے ہیں جل واشپ سنگنط ہو کر پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندوں میں بدل جاتا ہے سوال یہی اٹھتا ہے کہ ہوا میں یہ جل واشپ کہاں سے آتا ہے اس سمبن میں ویگیانکوں کا دعویٰ ہے کہ ہوا میں جل واشپ کوئی شامل ہونے کا کوئی ایک کارن نہیں بلکہ اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جس طرح ہے اس طریقے کے انیک ادھارن ہیں دن کے تاپمان میں جلاشہ گیلی بھومی سمدری ستائے سے واشپی کرن گرم پانی کے اوپر بہنے والی تھنڈی یا ششک ہوا کے چھتروں میں ہوا کا ابھی سرن بودھوں میں واشپورت سرجن آسمان سے ہونے والی ورشہ اور پہاڑوں میں اٹھنے والی ہوا یہ سب کارنوں سے جل واشپ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے سمجھا ریجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ سامان روپ سے جل واشپ کا سنگنن گیسی عوستہ سے ترلی عوستہ سنگنن نابک پر شروع ہو جاتا ہے سنگنن نابک ہوا میں موجود ہمیشہ موجود رہنے والے دھول برف یا نمک کے اتینت چھوٹے کن ہوتے ہیں جن سے بادل بنتے کوہرہ ایک استر بادل کی طرح ہوتا جو استر تھنڈی ہوا کا گرم ہوا کے نیچے دبے رہنے سے بنتا ہے ہم آپ کو یہاں سیونی شہر میں دکھا رہے ہیں کوہرہ درشتہ کتنی کم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک درشتہ کتنی کم ہے لائٹس کس طرح سے دکھائی دے رہی ہیں صبح سویرے کس طرح کا کوہ رہا تھا یہ اب اگلی خبر میں ہم آپ کو دکھائیں گے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کیلئے اشوک سونی کی ریپورٹ اگر آپ کو خبریں پسند آ رہی ہوں سائن نیوز میں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے نیچے کمنٹ ورکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم پھر آجے رہوں گے جائے ہند موسیقی موسیقی